بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 7 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینس کتاب ان سے بابر حیات شو ناظرین پاکستان کو زمبابوے سے لگا ہے بڑا جھٹکا ہم آس اور امید لگائے بیٹھے تھے کہ ہمارے شاہین آج چھا جائیں گے اور چھٹا میت جیت کر پاکستان سیریز برابر کر رہے گا لیکن آج ایسا نہیں ہوا بلکہ آج تو زمبابوے بلے بازوں نے پاکستان کے بولرز کی خوب دھنائی کیا ہے رج کے دھنائی کیا ہے اور بھرکس نکال کے رکھ دیا ہے اگر ہم کہیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا اور پاکستان کی جانب سے کوشش ضرور ہوئی ہے لیکن وہ کہتا ہے نا مقابلہ تو دلے ناتوا نے خوب کیا لیکن پاکستان کی ٹیم یہ میچ جیت نہیں پائی اور یوں یہ سیریز چار دو سے زمبابوے کی ٹیم نے جیت لی اب جھٹکا بڑا ہے ہمیں تو آپ کو پتا ہے زمبابوے سے ہار کی عادت سی ہو گئی ہے اب پہلے نہیں تھی لیکن اب تو ہم زمبابوے سے بھی ہار جاتے ہیں اور زمبابوے سے اب ہمارے شاہین بھی ہار گئے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی زیادتی ہے یہ کہنا کہ جی ہم اپنی ٹیم کو کہیں کہ آپ نے ہر صورت جیتنا تھا کیونکہ آپ کے مقابلے میں اگر واقعی زمبابوے کی اے ٹیم ہوتی اور ان کی وہ ٹیم ہوتی جس میں ان کے ینگسٹرز ہوتے ان کے بیک بینچرز ہوتے ان کی بینچ سٹرنٹ کو وہ آزمارے ہوتے تو پھر تو بات کرنا آنسٹ تھا لیکن اب اگر آپ ایک طرف ان کی تقریباً ایٹی نائنٹی پرسنٹ ان کی انٹرنیشنل ٹیم کھیل رہی ہے جس میں سکندر رضا ہے جس میں بلیسنگ مزہ ربانی ہے جس میں کریگ ارون ہے جس میں شان ویلیم ہے جس میں ویسل مدہ ویرے ہیں یعنی مطلب ان کی almost تقریباً برل ہیں ان کی سارے وہ کھلاڑی جو ان کی انٹرنیشنل ٹیم کا حصہ ہیں وہ almost کھیل رہے ہیں دوسری جانب ہمارے وہ کھلاڑی جن بیچاروں کو چانس ہی نہیں ملتا جن بیچاروں کو موقع ہی نہیں ملتا انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کا یہاں تو وہ بیچارے بس پانی پونی پلا کے فارق ہو جاتے ہیں آپ کو بتا ہے ہم تو روٹیشن پولیسی کے اوپر بھی یقین نہیں رکھتے نہ ہم جو ہے وہ ہمارا کوئی کھلاڑی اللہ کا شکر ہے بارہل زخمی میں نہیں ہوتا تو کسی کو اور موقع بھی نہیں ملتا تو اس وجہ سے وہ بیچارے زیادہ سے زیادہ کیا کھیلتے ہیں جی پی ایس ایل کھیل لیتے ہیں یا پھر domestic cricket کھیلتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں اے ٹیمز ہماری جاتی نہیں ہے ٹھیک ہے اے ٹیمز کو موقع ملنا چاہیے زیادہ جائیں گی تو آبیسلی ان کا ایکسپیرینس بھی بڑھے گا تجربہ کار ہوں گے وہ تو آبیسلی وہ تجربہ کار کھلاڑیوں کے اگینسٹ تجربہ کار ٹیم کے اگینسٹ ان کے گھر میں جا کر اچھا پرفارم کریں گے اب دیکھئے زمبابوے کو اپنی ہوم کنڈیشنز کا ایج حاصل ہے ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں ان کا کراؤڈ وہاں پہ ہے سب چیزیں ان کے ہاتھ میں اور اچھی خاصی ٹیم کے ساتھ وہ میدان میں اتر ہیں ہمارا تو پاہی کپتان ہی فائنل نہیں ہو رہا ہمارا پہلے سیریز میں کپتان کسی کو بنا کے بھیجا تھا بعد میں ہمارا کپتان کوئی بن گیا ٹیم ہماری ہر میچ میں ڈیفرنٹ کے لیے ہم کوئی ویننگ کامبینیشن ہی نہیں بنا سکے سمجھ نہیں آرہی کہ پتہ نہیں یہ جو ہماری وہاں پر مینجمنٹ گئی ہوئی ہے وہ کس قسم کے تجربات کر رہی ہے یا کس قسم کے ارلے ترلے کیے جا رہے ہیں وہاں پر زمبابوے میں لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آج جب آپ کے اگنس تین سو پچاسی رنز بن جائیں اور جب کریک ارونز جو ہیں وہ مار مار کے بھرکت سے نکال دیں ایک سو پچانویں رنز بنا لیں وہ سینچری کرتے کرتے رہ گئے تو میں کہتا ہوں کہ پھر اس کے باوجود بھی اگر آپ کے ٹیم ساڑھے تین سو رنز تک پہنچ جاتی ہے تو یہ بڑا کریڈٹ ہے جبکہ آپ کے مقاملے میں تگڑے بالرز ہوں مٹھے بالرز نہ ہوں ہمارے بالرز جو ہیں ان میں شاہ نوازدانی ایک ایسے ہیں کہ جن کی کہانی کچھ نظر آتی ہے ہماری نیشنل ٹیم میں کھیلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پی ایس ایل کی پیداوار ہیں وہ اور نیشنل ٹیم میں کسی حد تک تھوڑا بہت ان کو موقع ملا ہے کنسسٹنٹی ان کو بھی نہیں موقع ملا آج ان کی طبیعت صاف کی ہے زمبابین بلے بازوں نے اور ایک سو پانچ رنز ان کو مارا ہے عامر جمال کی بھی دھلائی ہوئی ہے باقی کچھ بالرز نے اچھی بالرز بھی کی ہے جیسے محمد علی جو ہیں وہ تو ویسے ہی رنز نہیں کھاتے انگلیڈ کے خلاف والی بات نہ کریں وہاں تو انہوں نے بے شمار رنز کہے تھے وہاں تو سواب سمجھ کے رنز کہے تھے اور دوسری جانب جو ہے عامر جمال جو ہیں ان کو تھوڑی مار پڑی ہے لیکن مبسر اکرم نے اچھی بالرز کی ہے قاسم اکرم سے آج ہم امید مبسر محمد مبسر جو ہیں قاسم اکرم اور اس کو میں نے مکس کر دیا قاسم اکرم سے آج ہمیں امید تھی وہ چلیں گے نہیں چلے آج ہمارے پچھلے میچ کے ہیرو اور اس سے پچھلے میچ کے ہیرو یا نہیں اغیر بن یوسف بھی چلتے ہوئے نظر نہیں آئے لیکن آج مبسر نے جو ایننگز کھیلی ہے کیا کمال کی سنگل ہینڈیڈلی لون واریئر کے طور پہ تنہے تنہا وہ کھیلتا ہوا نظر آیا ہے ساتھ میں زبردست ساتھ نبھایا ضرور ہے ہمارے روحیل نظیر نے جن کو موقع بہرحال اب ملی گیا ہے یہ لڑکا تو انٹرنائشنل میٹیریل تھا آپ کی انڈر نائنٹین کا کپتان رہا ہے آپ کے نچلے لیول کے اوپر اچھا کھیل ہے آپ اس لڑکے کو ہم نے ضائع کیا جی بہت سارے ان لڑکوں کی طرح کے جن کو ٹیم میں آنے کا موقع ہی نہیں ملا اس وجہ سے کہ ہمارے پاس already دو تین وکٹ کیپر بیٹس میں آنا تو ہم اس کو کیوں موقع دیں تو اس وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کئی کھلاری اس وجہ سے ان کا کیریئر ختم ہو گیا کہ جو موجودہ کھلاری تھے وہ تو جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور روٹیشن پولیسی وغیرہ ہماری ہے ہی نہیں ہے بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے باوجود پاکستان نے آج تگڑا اچھا مقابلہ کیا ہے میچ ایک وقت میں آمیر جمال اگر الٹی سیدھی شارٹ کھیل کر آؤٹ نہ ہوتے تو ایک وقت میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مبصر جو ہیں وہ میچ کو آخر تک لے جائیں لیکن وہ بھی سنچری کر کے ہاتھ پاؤں پھلا کے چلے گئے پاکستان یہ میچ ہار ضرور گیا لیکن اس سیریز میں کچھ پوزیٹیف چیزیں ہوئی ہیں جس میں آپ کو عمیر بن یوسف کی بڑی زبردست تگڑی بلے بازی نظر آئی ہے اور اسی میں آپ کو جو ہے وہ قاسم اکرم کی آلرون پرفارمنس نظر آئی ہے مبصر آپ کو نظر آئے سو فیوچر میٹیریل آپ کو کچھ تا کچھ ملا ہے مہران ممتاز اچھی بالنگ کرتے ہیں وہ ان کو بھی دیکھنے کا موقع ملا ہے لیکن کچھ کھلاری ایسے ہی چلے گئے تھے جیسے آپ کے حسین طلت بیڈلی ڈسپوائنٹڈ اور اس کے بعد آپ کے سائم ایوب بڑی امیدیں تھیں بڑی آسیں تھیں لیکن انہوں نے بھی ڈسپوائنٹ کیا اس سیریز میں شاید یہ پچیز ان جیسی نہیں تھی جب ان جیسی پچیز آئیں جس میں مار مار نہیں تھی تو اس وقت وہ ٹیم کا حصہ نہیں تھی یہ بھی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ٹیم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ماتھی پچیز پر کھلا دیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کو جن پچیز کے اوپر آپ آپ پوٹینشلی رنز بنا سکتے ہیں ان پچیز کے اوپر آپ کو موقع نہیں دیا جاتا مجھے کامران غلام نے بھی کسی حد تک ڈسپوائنٹ کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ تو کر کے آنا چاہیے تھا اپنی ٹیم کو جتوانے میں امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہیے تھا اکا دکا سکورز اس نے کی ہیں لیکن اگین جس لیول کے اوپر ہم نے اس کو سمجھا تھا سوچا تھا کہ یہ ہماری ٹیم کا حصہ بنے گا اس کو موقع ملنا چاہیے نیشنل ٹیم کا حصہ بننا چاہیے وہ اس طرح سے پرفارم کرنے میں کامیاب نہیں ہوا بہرحال سیریز is done and dusted پاکستان چار دو سے یہ سیریز ہار گیا ہے زمبابوے جیت گئی ہے اور زمبابوے کی اچھی تیاری ہوئی ہے بائی دو وے یہ ورلڈ کپ کوالیفائرز کے لیے جو ابھی اگلے مہینے ان کے سٹارٹ ہو جائیں گے جون میں اور اس کے بعد انہوں نے وہ کھیلنے ہیں اور آبیسلی ان کو چانس لینا ہے کہ وہ ورلڈ کپ کوالیفائرز میں سے جو دو ٹیمیں سیلیکٹ ہوں گی ورلڈ کپ دوہزار تئیس کھیلنے کے لیے ان میں ان کو بھی موقع مل سکے دوسری جانب شاداب خان کی جو فٹنس ہے اس کے حوالے سے اچھی خبر آئی ہے اور شاداب خان جو آپ کو پتا گزشتہ روز میچ میں ٹکرا گئے تھے ایک فیلڈر کے ساتھ میچ میں کھیلتے ہوئے سامرسٹ کے اگینسٹ تو وہ اب کچھ بہتر فیل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کنکشن بھی اوکے ہے گردن آپ کو پتا ہے ان کی چوٹ لگی تھی تو وہ ان کے جو فیزیو ہیں ڈاکٹر ہے انہوں نے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے یہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا سو پاکستان کے لیے یہ اچھی خبر ہے بیفور ایشیا کپ اور ورلڈ کپ انشاءاللہ کل یا پرسوں تک یعنی اتوار یا سنوار تک یہ فائنل ہو جائے گا کیونکہ آئی پی ایل کا فائنل ہونے جا رہا ہے چنائی سوپر کنگز اور گجرات ٹائٹنز کی ٹیموں کے درمیان ایک طرف انڈیا کا پرانا لیجنڈ کپتان مہندرہ سنگھ دھونی اور دوسری جانب انڈیا کا فیوچر کیپٹن آبیسلی جو ہے وہ پانڈیا ہاردک پانڈیا دونوں کے درمیان میچ ہے اور سب کی نظریں جو ہیں وہ شبمن گل پہ لگی ہوئی ہیں جنہوں نے کوالیفائر ٹو میں سیکنڈ کوالیفائر میں بھی اسینچلی داغ دی ہے اور سکور کی اور مار مار کے درمت بنا دیا ہے مغالب ٹیم کو جو ممبئی انڈینز کی ٹیم تھی ان کو انہوں نے باہر کر دیا وہاں پر میچ سے زیادہ پاکستان کرکٹ فینز جو ہیں وہ اس انتظار میں ہوں گے کہ وہاں پر تینوں بورڈز جو دوسرے تین بورڈز ہیں منگلہ دیش شرلنکا اور افغانستان ان کے کرتا دھرتا پہنچے ہوئے ہیں جائشہ سے ان کی میٹنگ ہے کل اور اس میٹنگ میں ایشیا کپ کی تقدیر کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ ایشیا کپ کی جو تقدیر ہے اس کا فیصلہ بہتر ہوگا امریکہ میں میجر کرکٹ لیگ ہو رہی ہے جی اس میں دو پاکستانی تو چلے گئے ہیں ان کو سائن کر لیا گیا ہے سیائٹل کی جو ٹیم ہے اس کا ان کو میسوں میں ان کو وہاں پر ہائر کیا گیا ہے اور جو ٹیم فرنچائز اونر ہیں وہ بیسیکلی کو پارٹنرز ہیں کن کے کو اونرز ہیں وہ دیلی کیپٹلز کی ٹیم کے اس لیگ میں انڈین پریمیر لیگ کی فرنچائزز کیلکٹا نائٹ رائیڈرز اور دیلی کیپٹلز اور چنائی سوبر کنگز نے بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے پاکستان کے کچھ اور کھلاڑی بھی اس لیگ کا حصہ ہے جیسے سائم ایوب ہیں اسی طرح حماد عزر کا بھی حماد عزر کا نام آگیا حماد عزر جو ہیں وہ بھی اس میں ہیں کچھ اور بھی پاکستانی کھلاڑی ایسے ہیں جو یہاں پر اب نہیں کھیل رہے ان کو وہاں پر موقع ملا ہوا ہے کچھ تو وہیں پہ چلے گئے ہیں تو یہاں سے اب پاکستان کی جانب سے آزم خان اور عماد وسیم کا معایدہ ہو گیا جی ان کا تو بقیدہ معایدہ ہو گیا ہے این او سی ان کو اب چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ سے اور کچھ اور کھلاڑی بڑے کھلاڑی جو کہ آپ کے یہ جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے اس کا حصہ ہے یعنی آپ کی قومی ٹیم کا حصہ ہے ان کھلاڑیوں کے ساتھ بھی باتچیت چل رہی ہے اور پی سی بی نے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پوزیٹیو رسپانس دیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے کچھ سٹارز تگڑے سٹارز آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے امریکہ میں ٹیکسس میں کھیلتے ہوئے پہلی بار یہ لیگ ہونے جا رہی ہے اور اس لیگ کے لیے جیسن رائے نے اپنی ٹیم کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ٹریسپن میں پھینک دیا انہوں نے کہا نا جناب مجھے یہاں سے روکڑا زیادہ مل رہا ہے ساٹھ ہزار پاؤنڈ وہاں پہ ان کو مل رہا تھا ایک مہینے کا چھوڑ دیا ہے انہوں نے اس لیگ کے لیے اور ساتھ میں مجھے لگتا ہے کہ جیسن رائے جو ہیں وہ اسی نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کے لیے وہ بڑا معاہدہ بھی کرنے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اب اپنا انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے ہی نہ اور وہ صرف آئی پی ایل کھیلیں کیونکہ آئی پی ایل کی فرنچائزز جو ہیں اور بی سی سی آئی وہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے کرکٹرز کو یہ لالچ دے رہی ہے کہ آپ چھوڑے کانٹریکٹس کو آپ ہمارے لیے مستقل ہمارا حصہ بن جائیں ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے کہ آپ کی آنے والی نسلیں یاد کریں گی پیسہ پھینک تماشا دیکھ آئی پی ایل پیسہ پھینک رہی ہے اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے کیا یہ کرکٹ کے لیے اچھا ہے یہ نہیں ہے یہ تو دیکھنا پڑے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن کھلاڑیوں کی موجیں ہیں سر جس وہ کہتے ہیں نا کہ پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں وہ والا حساب کتاب ہے ان کا اور کھلاڑیوں کی موجیں ہو رہی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اب پاکستان کے مزید کون سے کھلاڑی اس لیگ کا حصہ بنتے ہیں اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابرہ یاد کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ